تقریباً مائنس تیرہ کے قریب ہے اور آپ پہنچنے میں صرف اور صرف تیرہ منٹ رہ گئے ہیں اور پھر ہم ائرپورٹ کے اندر جیسے انٹر ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ اردو نے اس کے سفر ہی رہا اسلام علیکم ویلکم بیک تو اینا در ویلوگ ویلکم بیک تو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج ہم جا رہے ہیں ایک ایسی جگہ پہ ایسی شہر میں اور ایسے ملک میں جو کہ میرا بہت ہی فیوریٹ ہے اور میں نے بہت ہی انتظار کیا اس دن کا اور آج ہم جا رہے ہیں ترکی استمبول تو پیکنگ ہو گئی ہے پوری اور اب ہم جا رہے ہیں ائرپورٹ کی طرف ائرپورٹ پر پہنچ کر ہم نے بورڈنگ پاسز لیے اور پھر اچانک سے یاد آیا کہ یار ترکیش لیرہ تو ہم نے نکلوائی ہی نہیں پھر ہم دھونڈنے لگ گئے کہ ہم کرنسی کہاں سے ایکچینج کریں تو ایک بہت ہی مزے کی بات ہے اس ائرپورٹ پر اس ائرپورٹ پر آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپس کی ایٹی ایمز نظر آئیں گے جس سے آپ ڈیفرنٹ کرنسی کو نکلوا سکتے ہیں وہ بھی ڈائریکٹ اپنے بینک کارڈ سے تو آپ کو کرنسی ایکچینج وغیرہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے آپ وہ ڈائریکٹ ایٹی ایم کارڈ اپنا ڈالیں گے اس ایٹی ایم مشین میں ڈالیں اور آپ کو جو بھی کرنسی آپ کو چاہیے وہ آپ نکلوا سکتے ہیں جیسے کہ ترکیش لیرہ نکلوا سکتے ہیں سعودی ریال نکلوا سکتے ہیں درہم نکلوا سکتے ہیں بریٹش پاؤنڈز نکلوا سکتے ہیں یورو نکلوا سکتے ہیں تو ڈیفرنٹ ٹائپس او کرنسی جو ہیں آپ اس سے نکلوا سکتے ہیں تو پھر ہم نے ادر سے تھوڑے سے ترکیش لیرہ جو ہے وہ نکلوا ہے اور پھر ہم چل دیئے اپنے بورڈنگ کی طرف اس وقت نوروے کا درجہ حرارت تقریباً مائنس تیرہ کے قریب ہے اور اب ہم جا رہے ہیں جہاز کی طرف اس سے پہلے میں نے ایمریٹس میں کتر ائر ویز میں اور پی آئی اے اور کافی ساری جو ہیں ہماری پاکستان کی لوکل ائر لائنز وغیرہ میں ٹریول کی ہے تو یہ میرا فرس ٹائم ہے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اچھا ٹور گزرے گا تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ہمیں کھانا سرب کیا اور کھانے میں تھا چکن ویڈ وائٹ رائز اور ایک بہت مزیگی جو ایک سویٹ ڈیش ہوتی ہے چھوٹی سی ڈبی میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہمیں انہوں نے بہت مزیگی تھی لو جی ترکی پہنچنے میں صرف اور صرف تیرہ منٹ رہ گئے ہیں اور ایم سو ایکسائٹیڈ لو جی الحمدللہ سیفلی لینڈڈ ان ترکی استمبول اور بہت بڑا ائرپورٹ ہے میرے خیال سے شاید یہ یورپ کا سب سے پہلے نمبر پہ ہے یا دوسرے نمبر پہ ہے اتنا بیزی اور اتنا بڑا ائرپورٹ ہے اور پھر ہم ائرپورٹ کے اندر جیسے انٹر ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ اردو میں بھی لکھا ہے خوش آمدید اور کافی ساری ڈیفرنٹ لینگویجیز میں ہیں خوش گیلدینیز انہوں نے لکھا ہے ویلکم وہ بہت خوبصورت کسیم کا ائرپورٹ بنایا ہوا ہے بہت پیارا اور فاسٹ ٹریکس وغیرہ بھی ہیں کافی اچھا اپ ڈیٹڈ کسیم کا ائرپورٹ لگا مجھے میرے خیال سے یہ سیم جس طرح دوبائی میں ترمینل 3 ہے ایمریٹس والا کو اس طرح ان کا یہ استمبول ائرپورٹ جو ہے نا جو استمبول ائرپورٹ ہے وہ صرف ترکیش ائرلائنز کیلئے شاید اپ ڈیٹڈ ائرپورٹ مجھے لگا ہے سیم جس طرح دوبائی میں بہت اپ ڈیٹڈ ہے پھر ان کا ڈیوٹی فری بھی ہے بہت بہت بڑا ڈیوٹی فری بنایا ہوا یہ نہیں کہ چھوٹا سا ہے اور پھر انہوں نے بہت زیادہ اس کو ڈیکرویٹ کیا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت قسم کا بنا ہوا ہے لیکن چلنا پڑتا ہے کافی سارا جیسی ائرپورٹ سے سلطان احمد کا جو ایریا ہے جہاں پہ ہم نے ہوتل بک کیا تھا وہ تقریبا کوئی پینتیس چیالیس منٹ کی ڈرائیو بنتی ہے اور یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اس میں ہم آپ کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ اور یہ آگیا ہمارا ہوتل رات کے تقریبا ساڑھے بارہ ایک کا ٹائم ہے اور ہم بہت ہی تھکے ہوئے ہیں بچے بھی تھے ہمارے ساتھ بچوں کی وجہ سے جو ایکسٹر ہو جاتی ہے اور یہ ہمارا کمرہ ہے ماشاءاللہ ہمیں بہت پسند آیا بہت ہی خوبصورت قسم کا انہیں سیٹ اپ کیا ہوا تھا میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح کے صاف سترے کمرے ہوں گے جی تو آج کی ویلوکہ کرتے ہیں یہ اختتام تو پھر ہوگی ملاقات ایک نئے ویلوک کے ساتھ جس ویلوک میں ہم آپ کو دکھائیں گے تقریبا ساڑھے پانچ سو سال پرانا بزار دنیا کا سب سے پہلا شاپنگ مال اور ساڑھے تین سو سال پرانی اوٹومن ایمپائر کی مسجد تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں موسیقی